اسلام علیکم میرے نام ہے فاہد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں کیمیسٹری وید فاہد جمیل یوٹیوب چینل تو بی ایس سیون ایٹ سمیسٹر اور ایم ایسی کیمیسٹری پارٹ ٹو کے انوامنڈل کیمیسٹری ہم پڑھ لیے تھے تو اس میں آپ کو میں پاسٹ پیپر کے سلوشنز دے رہا تھا اب آج کا جو ابھی ٹاپک ہے نہ ہمارا وہ کیاڈمی ایم پوزنگ کے حوالے سے کیاڈمی ایم میں آپ کو پتا ہے کہ ہیوی میٹل ہے جو کہ واتر میں پریزنٹ ہو سکتی ہے ایک ایڈمی ام اب جس واتر میں یہ پریزنٹ ہوگی اگر کوئی انسان پیے گا اس کو یہ کارسین общией پڑھ ٹھیک ہے کینسر کاؤزنگ ہے ٹھیک۔ کینسر کوز کرتی ہے تو اب کوئی انسان وہ پیہ گا تو اس میں کیا ہو جائے گی کریگی یاں پوزنگ اگر جسم میں کیاڈمی ام پوزنگ ہو جائے گی تو اسے کینسر ایک حیئر لیول پہ جا کے کینسر ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر ڈیتھ تو اکیڈمیم پوزننگ کو ہم نے پیپر کے حوالے سے پڑھنا ہے تو پیپر میں اکثر کوئسن آ جاتا ہے رائٹا نوٹ ان کیاڈمیم پوزننگ وڈر ایمپورٹن پرابلم کارڈ بائی اکیڈمیم سیکنڈ کوئسن ایٹ ایٹ مارکس کا ٹھیک ہے یہ لاس ٹائم ایک کوئسن آیا تھا رائٹا نوٹ ان کیاڈمیم ایسا ہے انوارمنٹل پلوٹنٹ تو انوارمنٹل پلوٹنٹ اسی وجہ سے ہے نا کہ انسان کو کیا کر رہا ہے ایفیکٹ کر رہا ہے ایز ہیوی میٹل ٹھیک ہے تو اس طرح کے گوستن آتے ہیں بنیاب یونیورسٹی میں ایم ایسی پارٹ ٹو میں اور اگر سیون ایٹ سمسٹر ہے تو وہاں پہ بھی یہ اگر آٹلائن آٹلائن آل موسیم ہوتی ہے بی ایس کی اور ایم ایسی کی تو وہاں پہ بھی یہ نوٹس چل سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ابھی بھی ٹونٹی ٹونٹی ون کے پیپر میں پانچ نمبر کا پوچھا گیا ہے کیاڈمیم ایز انوارمنٹل پلوٹنٹ بتاؤ تو آپ نے لکھنا کہا ہے یہ کیاڈمیم فسٹ آفال کیاڈمیم جو ایلیمنٹ ہے نا یہ نیچرلی لو کنسنٹریشن میں پایا جاتا ہے کہاں پہ پایا جاتا ہے سوائل میں ٹھیک ہے اب جو پیور کیاڈمیم میٹل ہے نا وہ سوفٹ میٹل ٹھیک ہے لیکن یہ ہیوی میٹل ہے ہیوی میٹل کونسی ہوتی ہیں جن کی دینستی و٩ر سے زیادہ ہوتی ہے ونفر۴ ٹائمز زیادہ دینستی ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا ایک Singleوں جونس انوارمنٹل میں فری فامے نہیں پایا جاتا یہ ایz منرل پایا جاتا ہے اس کا بانڈ بنا ہوتا ہے اس کا كیمیکل بانڈ بنا ہوتا ہے وڈھ اکسیجن کے ساتھ یا سلفر کے ساتھ ٹھیک ہے یہ فری فام می اکیڈمیم فارم میں فری سٹیٹ میں نہیں پائے جاتا پہلی بات آپ کو میں نے بتایا یہ لوگ کنسنٹریشن میں پائے جاتا ہے کہاں پہ صور میکنڈ بات میں نے آپ کو بتایا یہ سBir صف میٹل ہو象ی متلا ہے ہیوی میٹل کونوں سے ہوتی ہیں جن کی دنسٹی وارٹ سے زیادہ ہوتی ہے جو کینسر کیونگ ہوتے ہیں ثرڈ میں نے یہ بتایا کہ یہ پیور میٹل буде پیور فارم میں نہیں پائے جاتی فری سٹیٹ میں نہیں پہ جاتی بلکہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ چیز جوڑی ہوتی ہے جو ایز منرل یہ پائی جاتی ہے یعنی کہ سام ایلیمنٹس کے ساتھ اس کا مہان ہوتا ہے جیسے سلفر ہے جیسے اکسیجن ہے اینڈ سورسز سورسز اس کے فرسٹ افال نیشنل سورسز ہیں نیشنل سورسز میں یہ یا سلفز وارٹر میں پائی جاتی ہے یا گراؤن وارٹر میں پائی جاتا ہے اور کس فارم میں پائی جاتا ہے یعنی کیاڈمیم کاربونیٹ کیاڈمیم کلورائیڈ کیاڈمیم سلفیٹس ٹھیک کیاڈمیم ہیڈر اکسائیڈ اور اٹماسفیرک ڈیپوزیشن یعنی کہ سوائل میں پائی جاتا ہے تو وہاں سے یہ کیا چلی جائے گی انوارمنٹ میں چلی جائے گی ٹھیک ہے اور دیکھو ہم نے ارسینک کی جب کی تھی پائزنگ والے ٹاپک کیا ہے تو اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ویترنگ آف روک یا ویترنگ آف سوائل اینڈ ایروین آف سوائل آلسو کاز کیاڈمیم پائزنگ کس طرح وہ وہاں سے کیاڈمیم نکلے گا اور کہاں پہ چلا جائے گا انوارمنٹ میں اور انوارمنٹ میں یہ اکیلہ نہیں رہتا یہ لڑتا ہے بیٹھتا ہے اور بانڈ بناتا ہے ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کے ساتھ اور ڈیفرنٹ کمپاؤنڈ بناتا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس کے بعد جو انتھروپرجینک سورس ہیں انتھروپرجینک سورس یہ ہے کہ کول مائننگ ہے جو کول مائننگ ہے وہ اس کا سورس ہے نان فیرس میٹل مائننگ اس کے بعد ریفائنریز ہیں جتنی بھی ٹھیک ہے ریفائنریز جتنی بھی ہیں ٹھیک اس کے بعد جی کول کمیشن ہے برننگ آف ریفیو جائرن ہے سٹیل انڈسٹی ہے فاسفیڈ فیٹلائزر انڈسٹی اس کے مائن سورس ہے اس کے بعد تمباکو نوشی تمباکو سموک مین اس کا یعنی کے سورس ہے ٹھیک ہے تمباکو جو انسا ہے وہ اکیڈمیم ریلیز کرتا ہے جو کہ ڈسپرس ہو جاتا ہے ائر میں کس طرح ریلیز کرتا ہے تمباکو وہ جو سگرٹ لوگ پیتے ہیں اس میں سے اکیڈمیم نکل رہا ہوتا ہے وہ ائر میں کیا ہو جاتا ہے سگرٹ سموک کے تھوڈسپرس ہو جاتا ہے انڈسٹریلی اکیڈمیم یوز ہوتا ہے ایز اینٹی فرکشن ایجنٹ فرکشن کو ختم کرنے کے لیے اس کے بعد سوری اس کے بعد اگر آپ پلاسٹک ٹائرز کو جلائیں گے نا تو تب ہمارے پاس اکیڈمیم بڈیوز ہوگا ٹھیک ہے اکیڈمیم پلانٹ میں انیمالز میں ہومن میں کس طرح انٹر ہوتا ہے پلانٹ کچھ چاہیے ہوتا ہے زنک ٹھیک ہے سوائل سے اور زنک کے ساتھ ساتھ یہ کیڈمیم کو بھی پیک اپ کر لیتا ہے وہاں سے کیڈمیم یعنی کس فارم میں پریزنٹ ہوتا ہے پٹیٹوز پٹیٹوز میں پریزنٹ ہو سکتا ہے ویٹ میں رائز میں ایڈر گرینز دانے دانے دار جو سی فوڈ جونس ہے وہ سمندری فوڈ یعنی کہ اس میں یعنی کہ مشلیاں جیسے ہیں چینگے بغیرہ تو اس میں ہائی لیول آف کیڈمیم پوزنگ ہوتی ہے ہومن بھی کیڈمیم پوزنگ کا یعنی کہ وجہ بنتے ہیں وہ کس طرح کس طرح تھرو کیڈمیم سموک یعنی کہ باہر تو پھینکتے ہیں لیکن ان کے اندر بھی انہیل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ان میں بھی کیڈمیم پوزنگ ہو جاتی ہے کاؤز اچھا اس قلابہ جی اگلا ہے انڈویول لیونگ انڈویول لیونگ نیر الیکٹرو پلیٹنگ اپ زنگ زنگ کی الیکٹرو پلیٹنگ یہاں پہ ہوگی وہ ہائی رسک پہ ہوں گے اگر کیڈمیم جونس ہوتا ہے وہ وارٹر سولیبل ہوتا ہے اس طرح جو زنگ مائننگ میں کام کر رہے ہوں گے مائنز میں کام کر رہے ہوں گے ہومن برگر وہ ہائی رسک پہ ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی کیڈمیم کیڈمیم جو انسی ہے اس کے ٹاکسک افیکٹ ہیں تو کیڈمیم بائیو اکامولیٹیو بائیو اکامولیٹ اکامولیشن اور ایک ہے بائیو میگنیفیکیشن یہ آگے بڑھتی نہیں ہے بلکہ صرف اکامولیٹ ہو جاتی ہے کامولیٹیو پوزنگ ہے ٹھیک ہے یہ ریٹین رہتی ہے باڈی میں لانگ ٹرم کے لیے ٹھیک ہے اور کاز کرتی ہے ہائپر ٹنشن ٹھیک ہے بی پی کو بڑھا دیتی ہے آرٹ آلائنمنٹ ڈگنی اکیڈنی ڈیزیزز ٹھیک ہے ڈسٹرکشن آف وڈ ریڈ بلیڈ سیل ریڈ بلیڈ سیلز کو ڈسٹرائی کر دیتی ہے ڈیمیج کر دیتی ہے مائٹرو کانڈریز فنکشن آف سیل اس طرح کیڈمیم جو انسی ہوتی ہے وہ زنک سے ریزمبل کرتی ہے کیمیکلی اور ہماری بونز میں کلشم ہوتا ہے ٹھیک ہے کلشم اینڈ کیڈمیم کا سیم چارج ہوتا ہے اور سیم سائز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ زنک چونسا ہوتا ہے نا یہ ہمارے انزائیم کی ایکٹیوٹی کو انزائیم کی نا ایکٹیوٹی کو کٹالیٹک ایکٹیوٹی کو کنٹرول کر ہوتا ہے وہاں پہ زنک کو کیڈمیم ریپلیز کر لیتا ہے جس طرح زنک کو کیڈمیم ریپلیز کر دیتا ہے اور ہمارے پاس نا اس کی جو انزائیم میٹک کٹالیٹک ایکٹیوٹی ہے وہ ڈسٹرائی ہو جاتی ہے اسی طرح جپان میں نا جپان میں پیپلز کو نا جپان میں لوگوں کو بونڈ ڈیز ہوئی تھی جس میں کلشم کو بون میں کیا ہوتا ہے کلشم ہوتا ہے کلشم کو ریپلیس کر دیا تھا کیڈمیم نے اس ڈیزیز کا نام تھا اٹائ اٹائ آئی ٹی اے آئی اٹائ اٹائ اٹائی ڈیزیز کا نام تھا تھینکیو جی